موشکار آپ دیکھ ریویو سٹوڈیو اور میں ہوں روحانی موسم کا کیا حال رہنے والا ہے جب وہ کشمیر میں اگلے کچھ دنوں کے لیحاظ سے وہ جانکاری لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہو اور جو لوگ جو مشیرنگر راج راج مارس سے سفر کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ ایک مہتبون جان کرے ہیں آپ کو بتا دیں کہ موسم بھی بھاگ نے جس سہاں سے انمان لگایا تھا کہ تین فیبرری تک موسم جو ہے وہ ایسا بنا رہے گا کہ بادل چھائے رہیں گے کچھ علاقوں میں حلکی برفباری ہوگی اور کچھ علاقوں میں باری برفباری جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی تو وہیں جمہوں کے جو میدانی علاقے وہاں پر بارش بھی دیکھنے کو ملے گی جس کے لحاظ سے اگر ہم آپ کو بتائیے مہتبون جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جو لوگ جو مشیرنگر راشر راج مارس سے سفر کر رہے ہیں اب ہونے جو ہے اپنے سفر کو ٹالنا ہوگا کیونکہ فیلحال راشر راج مارس پر سفر کرنا جو ہے وہ سرکشت نہیں ہے وہاں پر لانچ لائنٹ کی گھٹنا ہوئی ہے پتھر جو ہے وہ پہاڑ سے گر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ کو جانکاری دیں تو یہ بھی ٹرافک ویبھاگ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنا سفر شروع کر رہے ہیں اپنی جرنی شروع کر رہے ہیں تو پہلے آپ ٹرافک ایڈوائزری جو ہے وہ ضرور اس کی جانکاری لے لیں وہ ضرور پڑھ کے نکلیں ایسا نہ ہو کہ آپ بیچ سفر میں ہی فز جائے کیونکہ راشر راش مار پر کافی زیادہ اس طرح کی گھٹنا ہو رہی ہے کہ لینڈ سلائٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور چلے کلان کا سمیں تو ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد اب جا کر انتظار ختم ہوئے برف باری ہوئی ہے جمہو کشمیر میں پراتناوں کا دور تھا کہ جمہو میں بارش ہونی چاہیے کشمیر میں برف باری ہونی چاہیے اور پراتنا اس پرکار کی جارتی کہ پریٹک جو ہے وہ یہاں پر نہیں آ پا رہے تو ان کا رجھان یہاں پر نہیں آ پا رہتا لیکن تل ہم نے تصویر دیکھی کہ پریٹکوں سے بھرا ہوا نظر آرتا گلمرگ اور صفحی چادر سے ڈھکا ہوا تھا لیکن فیلحال میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک روڈ ہے جو ایک سڑک ہے شیر بی بی ہے جمہو شنگر ناشل ہائیوے پر وہ ڈامیج ہو چکی ہے یعنی کہ اس کو نقصان پہنچا ہے جو ریسٹوریشن کا ورک ہے یعنی کہ اس سڑک کو دوبارہ ٹھیک کرنے کا کام جو ہے وہ ابھی شروع ہوا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر پتھر گھرنے کی بھی جو گھٹنا ہے وہ ہوئی ہے اور یہ گھٹنا جو ہے رمسو اور بنیحال کے بیچ میں وہ پہاڑی علاقہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں تو وہاں پر لینڈ سلائٹ کی گھٹنا ہوتی ہے پتھر گرتے ہیں پہاڑوں سے اور بارش جب ہوتی ہے تو اس سہاں کی گھٹنا جو ہے ہر سال دیکھنے کو ملتی ہے تو لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جب بھی گھر سے نکلے تو پہلے ٹرافک ایڈوائزری کیونکہ ٹرافک ویبھاگ کی ایک بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے آپ کے سفر کو سرکشک بنانا اور تمام سبیدائیں جو ہیں آپ کو پہنچانا تو نیشنل ہائیوے پر جب آپ سفر کر رہے ہیں یعنی کہ جو موشنگر راشت راج مار پر تو ٹرافک ایڈوائزری اگر آپ کو چیک کرنی ہے تو آپ ایک سوشل میڈیا پلاتفارم ہے وہاں پر ٹرافک پولیس جمو کشمیر کا ایک سوشل میڈیا ہینڈل ہے آپ اس کو فولو کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی کہ آخرکار کیا ابھی راستہ صاف ہے کیا ابھی آپ جو اپنے سفر کی شروعات کر رہے ہیں کیا وہ سرکشت رہنے والا ہے کوئی بادہ تو نہیں آنے والی ہے تو اس پرکار کی جانکاری نکل کر آ رہی ہے کہ کشمیر کے بہت بڑے حصے میں برف باری دیکھنے کو مل رہا اور شریناگر بھی برف سے گلزار ہو چکا ہے پرٹکوں کا روچھان وہاں پر ہے وہی اگر ویشو دیوی کی بات کر رہی تو ماتا ویشو دیوی کی ترکوٹا کی پہاڑیوں میں بھی برف باری دیکھنے کو ملی ہے پتنی ٹاپ میں بھی کہا جا رہا ہے برف پڑ رہی ہے نتہ ٹاپ میں بھی کہا جا رہا ہے یعنی کہ انتظار سماعت ہوا ہے اور چلے کلان کے بعد چلے کلان جیسا ہی ماحول جو ہے اب جب موقع کشمیر میں دیکھنے کو مل رہا شروعات ہوگی ہے فیبری کے مہینے میں فیلحال ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا تھا لیکن اس پار موسم تو تھا تھوڑا گڑ بڑھا گیا تھا اور اس کے بعد اب یہ جانکاری نکل کر آ رہی ہے کہ جامو شریع نگر راشتر راشمار یا تیات کے لحاظ سے یعنی کہ اگر آپ اپنی سفر شروع کر رہے ہیں فیلحال وہ بند ہے فیلحال وہ بادت ہے آپ یہ ہمارسط بننے رہے دیکھتے ہیں جامو شریع نگر